حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ سلسلے کی ایک آخر کڑی ہے اس سے قبل الحمدللہ ہم اس بات کو سمات کر چکے ہیں کہ رزق حرام کی مضمت قرآن علیہ السلام نے شریعت میں اس کو گھر گانا ہے اس کے خطرناکیاں اس کی دباہیاں کیا ہیں اور اس کے بعد رزق حرام کے مختلف جو رسورسز ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں تفصیل کے ساتھ رحمت اللہ نے اس کو سمات کیا ہے آج کے خطبہ دماغی کی بالفصوص اس حوالے سے کہ اسلام نے ہمیں حلال کھانے کا حلال کمانے کا حرم کیا ہے حرام سے بچنے کا حرم کیا ہے شریعہ نے پاکیزہ روزی حاصل کرنے کا حرم کیا ہے جائز طریقوں سے اپنی معیشت حاصل کرنے کا حرم کیا ہے اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت حرام اور حلال کے بیچ تمیز کیوں کھو دی جاری ہے کیوں دولت کی خاطر انسان کے پیمانے حلال اور حرام سے متعدد تبدیل ہوئے ہیں بیشتر لوگوں کا حال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مال کے حضور کی خاطر جب جس وقت کوئی موڑ اور ان کے سامنے کوئی موقع آتا ہے تو ان سے چوکتے نہیں ہیں تو اس حوالے سے آپ کے وجوہات کیا ہیں اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کی اس طبعے جماعے رکھنی ہیں تاکہ یہ مکمل ہمارے سامنے کے لئے بات آ جائے اور ہمیں ایک سبق حاصل ہو کہ سب کچھ صرف پیسہ دولت اور معیشت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انتحان سب سے بڑی اس کی آزمائش اس پیسے کی شکل میں اس دولت کی شکل میں ہمارے قرآن کے لئے رکھنی گئی ہے تہہاں ہمیں اس سے اتناب کرنا ہے غلط چیز سے ہمیں آپ کو بچانا ہے تو اس حوالے سے میرے بھائیو سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے آج حلال و خرام میں سمیز ہو بیٹھا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے خوفِ الہی کا خودہ اللہ رب العالمین کا خوف ہو اللہ کا در اور اس کی غلور کا روز محشر کھڑے ہونے کا احساس ہو کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے غلور جواب دینا ہے کیا مور دکھاؤں گا اگر میں نے آج جوہے ببن کیا اگر میں نے آج جوہے غلط طریقوں سے کھمایا خود کھایا اپنے بچوں کو گھرایا تو اللہ کے انور کیا جواب نہیں مری ہوگی اگر اس بات کا احساس ہو تو واقعی ایسا شخص کسی بھی صورت میں رشوت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر خوفِ الہی آدمی کے یہاں ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص ستوت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ چوری اور ڈکیتی کی طرف نہیں چھانک سکتا وہ لوگوں کی پروپرٹیز پر لوگوں کی طولتوں پر قبضہ نہیں جمع سکتا اگر اللہ کا خوف ہو روزِ مجھد اللہ کے وزور پیشی کا صحیح معلوم ہے اسے یقین ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی صورت میں وہ حرام چیزوں کی تجارت نہیں کر سکتا بلکہ وہ تجارت کے اندر بھی انہی چیزوں کی تجارت کرے گا جو حلال ہے اور اس کے اندر ان تمام پیمانوں کو سامنے رکھے گا جو اس کے لئے حلال ہے حلال طریقے سے وہ ساری چیزوں کو اپنی منٹین کرے گا حلال طریقے سے وہ روزی کمانے کی کوشش کرے گا حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا در اللہ کا خوف کیونکہ ہمارے دلوں میں جس پیمانے پر ہونا چاہیے جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ در آج جاتا رہا اسی وجہ سے جب آدمی فرن میں اترتا ہے معاشر کمانے کی حاضر اللہ کی زمین میں جاتا ہے کوشش کرتا ہے تو ان وقت جب اس کے سامنے کوئی موڑ آتا ہے تو وہ ہجھ جاتا نہیں ہے خلق چیز کو حاصل کرنے سے کیوں اس لیے کہ شیطان اس موتے سے اس کے دل میں یہ احساس جاتا ہے کہ سب ہی تو کر رہے ہیں سب ہی تو کر رہے ہیں کون بچ رہا ہے سور سے کون بچ رہا ہے نشبت سے کون بچ رہا ہے خلق کمانی سے سب جو لے رہے ہیں تو دیکھا جائے گا اس وقت جب سامنے بات آئی گا یہ انسان کا سب سے بڑا دھوپہ ہے اس لیے قرآن قریب میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان کو کہا گئے تھے کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے شیطان تمہیں وصلہ نہیں یہ جان لو اچھی طریقے سے انشیطان لکھ انسان یادو ممبین کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ نے حلال بتا دیا حرام بتا دیا اب یہ کہ ہمیں تحسلہ کرنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے اپنے آپ کو رد کے رکھنا ہے حلام کمائی چاریل اس کے لیے ہمیں جو بھی پڑوانی دیں پڑے جتنا بھی سمر کرنا پڑے اگر ایک مومین کا اللہ پر یتین کامیت ہے اللہ کے حضور اسے جواب تحییر پورے طور پر احساس ہے تو کسی بھی صورت میں وہ حرام کو تچ نہیں کرے حرام کو ہاں نہیں لگائے گا الحمدلہ میں ایسے لوگوں کو بازاتے جانتا ہوں اپنی جمعہ چکے اندر بھی جنہوں میں بڑی بڑی قربانیاں اس حاتر بھی ہیں بڑے 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 نقصان آپ کو جہلہ ہے لیکن حرام کی طرف جھانکنی کی انہوں نے ہمت اور بہشش نہیں کیے دوسرا سب سے دوسری سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اور رات اور رات ماندار رونی کی خونش ہے اس کو یہ صبر ہی نہیں ہے ان کو یہ برداشت بھی نہیں ہے کہ رزق ان کو جو جائز طریقے سے جو خوڑا حافر ہو رہا ہے ان پر ان کو صبر ہو ان پر ان کو خناعت ہو وہ چاہتا ہے کہ بس چککیوں میں ان کے پاس کافی دولت آ جائے جند سے جدر ان کے پاس کافی ساری دولت جو ہی نکتی ہو جائے وہ ہمار وقت بس کس کوشش میں رہتا ہے کس کوشش میں جو ہے اپنا ذہن اپنا وقت اپنی ساری انرجی سرف کرتا ہے کس طرح سے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے دولت نکتی ہو جائے کیونکہ حال طریقے سے تو ظاہر سی بات ہو جائے محیط کرنی پڑے کوشش کرنی پڑے اس کے ایک پروسیزر ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے جو دے گا جو اس کی محب کے حساب سے چیزیں ملیں گی اس میں یتیناً وہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس کو پورا ہوتا نہیں دکھتا وہ یہ چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اس کے پاس سب سے بڑی کوٹھی ہو سب سے بڑی دولت ہو سب سے زیادہ جہو بھشمکہ اور مالک ہو کہ لوگ واہ لیٹس ہیں اس کے پاس کتنی پروپرٹیز ہیں وہ چاہتا ہے کہ یعنی اس کا کہیں جا کہیں زابیہی نظر یہ ہے کہ دولت ہو تو تب جا کر کہ میری عزت بنے گی سماج کرنا تب جا کر کہ میرا مقام جو ہے اور میرا نام ہوگا تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنا جد ممکن ہو وہ دولت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے آگے بڑھ جائے جبکہ اللہ رب العالمین نے روزی کا محاملہ اپنے ہاتھ میں لگا ہے اگر آدمی جو ہے حلال طریقے سے کھاتا اور کھماتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ ان کو محروم کرے گا اس کی محنت کو زائے کرے گا انشاءاللہ اس کی محنت کو کبھی زائے نہیں کرے گا اللہ رب العالمین نے روزی کا محاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے قرآن کریم کی کے لیے آیات کرنے اس بات کا ذکر اللہ فرماتا ہے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کی روزی لوگوں کے ریش کو ان کے بیچ تقسیم کر دیا اور اس معاملے میں روزی میں لوگوں کو ہم نے فرق مراقب میں لکھا کسی کے پاس کم کسی کے پاس اللہ نے ریز کے دہانے کو رکھے ہیں کسی کو بڑی محنت کرنے کے پاس ملتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے اور مستر کیا وکلایا لیت تا نبا وہم بادر سفری کہ تا کے دون اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کام لے سکو اگر سب ہی ماندار بن جاتے بے نیاز بن جاتے تو کون کس کو پوچھنے والا تھا تو اللہ رب العالمین نے ایک حکمت بیان کی کہ تا کہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو اللہ اکتہ فرمات اللہ شطر رزق اللہ اپنے بندوں میں سے جس لئے چاہتا روزی پشادا کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ اس کی آدمائشہ یہ اس کی انتہان کی ایک شکل ہے روزی کے حوالے سے بھی لہذا بندوں کی زیمداری بنتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں محنت اور کوشش سے جو حاصل ہو رہا ہے اس پر شکر کریں اور اگر ان پر تنگ معاملات ہیں جو ہیں کچھ سخت معاملات ہیں وہ اس کے حضور کے لیے وہ حلال و حرام کی تنیج کھوڑے گئے نازہ اس طریقے میں استعمال کرنا شروع کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث ہم آت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ حوالے صلی اللہ فرماتے انہا جبرائیل القافی روئی کہ جبرائیل میرے اتفاس آئے اور انہوں نے میرے گریبان میں یعنی تم کو قریب آکھ رکھے مجھے کہا انہا احدا منکم لائنہ فروجہ من الدنیا حتی یست تک میرے رزق کہ تم ایسے کون بھی شخ تب تک اس دنیا سے نہیں آئے گا یعنی اس کی موت تب تک نہیں آئے گی جب تک اللہ نے جو اس کا رزق لکھ رکھا ہے وہ اسے مکمل نہ کر لے وہ اس کو حاصل نہ کر لے فتح اللہ لہذا تم اللہ حسین در اللہ نے جو تمہارا حصیب رکھ آئے وہ تم مل کر رہتا کرو اچھے طریقے سے حلال طریقے سے تمہیں اسے روزی کو حاصل کرنا ہے اپنے رزق کو حاصل کرنا ہے پھر اگر کسی شخص کو اس کی روزی کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے یا میرے ہی نہیں رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ جبعیل نے آپ صلی اللہ کو روزی کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَا رُحَذْلُهُ بِمَعْسِيطِ کیونکہ اللہ کا فضل اس کی معصیت سے حاصل نہیں ہوتا یعنی گویا یہ ترام دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ آزم رہا ہے روزی تنگ کر گئے اس پر حالات ڈال کر گئے اس کا مذہب یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ روزی کے حصول کی حاطر اپنے بچوں کا پھر پالنے کی حاطر وہ حلال و حرام کی تمیز کھوڑے بلکہ قرآن و سلط کی روشنی میں وہ وہ کرنے کا مقلب ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ مجھے 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 کوشش کرنا ہے حرام کی طرح بلکہ نہیں جانتے ایک اہم سوال کی اس حوال ایسے وہ یہ ہے کہ حرام خوری کی سنگینی اور خطر نانکی سے لوگوں کی نوافیت بھی ہے انہوں میں بلا شماع جانتے ہیں لیکن بہت مرتبہ یہ چیل بھی ہوتی ہے کہ صحیح معلوم میں ان کی بات پر نظر نہیں وہ یہ تو سمجھ رہے کہ یہ غلط ہے یہ میرے لئے حلال نہیں ہے لیکن اس حرام روزی کے وجہ سے کیا شکلیں اس کے سامنے آئیں گی دنیا کے کیا نقصانات ہوں گے اخراوی کیا نقصانات ہوں گے ان پر صحیح معلوم میں اس کی پکڑ نہیں ہے اس پر صحیح معلوم میں اس کی نالج ناواقیت کی وجہ سے وہ ایک طرح سے کبھی جو ہے بسا وقت حرام روزی کو پکڑ لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے ایک حدیث نہیں تو اس سے قبل بھی اس تالور سے چیزیں آر چکی ہیں مگر ایک حدیث اور سماعت کرلیں اللہ کے رسول صلی اللہ رسول فرمائے ہیں انہو نایر لحم نبت من صحب اللہ کانت نار اولا بھی فرمائے کہ جسم کا وہ انگز وہ حصہ جو حرام کمائن کے دریے سے پڑھتا ہے نشن میں پاتا ہے اس کے زیادہ لائف ہے جہنم کا حصہ اللہ رب العالمین کے اگر حرام کے دریے سے کوئی جسم کا حصہ بنا ہے تو ان کے لئے جمن کی آپ کو جیادہ بہتر اور لائف جو پتلایا گیا ہے ابو بکر رضی اللہ 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 ایک غلام تھے انہوں نے ایک مرتبہ کچھ ان کو کسی نے حدیعہ دیا اور وہ حدیعہ کی ہوئی جید کو کھانے کی شکل میں کھانا تھا ان کو گھر لے آئے اب وہ مقر صدیق رضی اللہ 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 مجھے مل گیا اور اس نے حدیعتاً اس کے عمد کا طور پر یہ چیز جوہیں مجھے دیتی اب بگر صدیق رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ مجھے کیونکہ کہ کھانت سے حاصل ہونے والا کھانا اس کے طور پر ایک بدلے میں جی جو ملی ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہے وہ علم نجوم ہو علم کہانت ہو یہ حرام ہے اس کے بدلے میں جو رضی آدمی حاصل آجاتے ہیں کتنی کتنی بڑی پروپٹیز لوگوں کی افضل میں کر لیتے ہیں کتنا کتنا جو دول کرتے ہیں کوئی اس ناغہ نہیں ہے جو جو شک جتنا کنس روح ملتا ہے پیچھ نہیں رہتا تو ایسے لوگ آخر کیا جواب لیں اللہ کے حضور اب بگر صدیق رضی اللہ پھیل گئے ہیں اللہ میں اس کو کیسے نکال سکتا ہوں مجھے مان یہ کہ ہمارے اس طرح کا جذبہ مومن کا اور مسلمان کا بھول بسرے میں اگر کوئی چیز چلی بھی گئی تو ایسی صورت میں اس کو فکر رامل گیر ہو کہ کس طریقے سے میں اپنے جسم کو پاک کر اور ایسے ایم ایلہ بھی ایک واقعہ نے سامنے آجا نہیں سماج کہ خاتون شوہر کے معاملات کس طریقے سے ہیں کہ خاتون نے خوب کوشش کی سمجھ نہیں کی تو ان کا یہ عرضہ سامنے آیا کہ وہ اس کی وجہ سے چونکہ شوہر مان نہیں رہا زبردت نی کرنے کی خاتون پریشان کہ میرے شوہر کا کاروبار غلط ہے تو اس نے طلاق تک کے حوالے سے کوشش کی کہ میں ایسی صورت میں کیا ان سے جو میں الگ برسک بھی ہوں تو درحال حاصل یہ ہے میرے بطلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اپنے شوہروں پر نظر کوشش کریں کیونکہ یہ انسان ہے انسان جو ہے لالج میں آجاتا ہے اور ایسی طورت میں حرام روزی حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہتا جب اس کے سامنے وہ روزی کے مواقع ہوتے ہیں ایک اہم دریعہ اور حماد کرنے کہ جس کی وجہ سے انسان حرام روزی حاصل کرتا بھی آیا وہ اتنی تباہی جو نہیں مچاتے کہ جتنی تباہی انسان کے دین پر مال حرام حد سے بڑی ہوئی مستی ڈالت مال حرام کی خاطر وہ تباہی مچاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت میں میں نے آپ سے ذکر کیا تعریف کی روشنی میں کہ اگر مال حرام ہمارا ہے رزق حرام ہم کر رہے ہیں کھا رہے ہیں تو یہ عبادت ہیں یہ ساری جو جو کوشش ہیں یہ سارا تقویہ جو بتائی ہم جس کو شو کر رہے ہیں اس کا کوئی بھائی نہیں لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ریسورٹ سے صحیح کرے حلال کمائیں قرآن کریم کی ایک آیت سورة التقاثر بڑی مضبوط سورة اللہ حب العالمین قرآن کریم میں اس سلسلے میں ناظر انسان کو جھوڑ دین والی سورة یہ لحظے ہے جس کا معنی غفلت کہیں یعنی قرآن کریم کی آیات کے دیکھیں کس قدر ڈیپ نینی ہے اگر اس کو شور ہم تھوڑے اس میں بران کرتے نہیں بیان کر سکتے کیونکہ اللہ کو ملتقاثر یہ جو الفاظ ہی انسان کو تمہیں غفلت یعنی تمہیں تقاثر کمائلت زیادتی زیادہ چاہنا زیادہ خوریش رکھنا حد سے بڑی ہوئی زیادت تمہیں زیادتی کی طلب میں حلاق کر گیا ہے اور جہاں پر دیکھئے ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کی زیادتی ان کا ذکر نہیں کیا گویا ہر وہ چیز چاہے وہ منصب ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ اور کسی شکر میں کوئی اغضاء ہو چاہے کوئی اور مفاد ہو دنیا میں کسی سے محبت کا معاملہ ہو کوئی گیم اور کوئی کھر دیکھنی کی بات ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اتلا گرد ہو جائے کہ وہ دوسری چیزوں کو اگلوکر کر دیں دوسری اہم چیزوں کو دھوس جائے تو یہ چیز انسان کو حلق کر دیں چاہے وہ دولت دولت کی انسان کو لالچ ہو اور محبت حد سے بڑی ہوئی چاہت جس چیز کی انسان کو چاہت ہے وہ اللہ سے قابل کر دیں اللہ ربزور پیشی سے قابل کر دیں اللہ کے در اور خوف سے موت سے قابل کر دیں اس کو حلال و حرام کی تمہید سے قابل کر دیں یہ تمام مینن ایس کے اندر آتے اللہ ربز ہوئی حرث اور لالج نے تمہیں گازی کر رکھا ہے اور تم اس میں قدر درک ہوئے پڑے ہو اس میں دوبے ہوئے ہو حتی زرط مل مل مکھا دیں یہاں تک تم قبرستان چلے جاتے ہو اس ہمیں لگے رہتے ہو اس ہمیں خواب دیکھتے ہو اس ہمیں چاہت میں اس قدر لگا رہتا ہے کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرما کل صوف تعلمون تم کیا سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دورت تم کامیابی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ اس منظف کے پاک جو کامیابی ہے جس کی وجہ سے تم سب کچھ بیٹے ہو انتریم دو یہ پتا سکی کل صوف تعلمون سم کل صوف تعلمون پھر روٹا کر کیا اللہ نے کیا کہ انتریم تم جان لگ بار بار ری پیٹیشن اس چیٹ کا کہ تا کہ یہ انسان حاب جو پل سے جا گے حد سے بڑی ہوئی حل لالت کسی بھی چیچ کی ہو وہ ایسی حد اور لالت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ دوسرے احکامات الانی کو بھون جائے اللہ نے فرمایا اگر یہی رہا معاملہ لَتَوَنَّ الجَعِيم انقرید تُجَهُنَّم کو دیکھو گئے اور ایسے ویسے نہیں سُم لَتَوَنَّهَ عَيْنَ الْيَقِين یتین کی آنکھ سے دیکھو گے آخر میں بادات کے آدیس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان کتنی بھی اُسنے پر ہونے زندگی گداری خوانشات کی زندگی گداری برد مست وقتر کے زندگی گداری جب وہ اس طرح ملک پر پڑھتا ہے آخر وقت اس کا بد شکل اور جہنم کا ٹاٹ لیے ہوئے بد ہو دار جو ہے ٹاٹ لیے ہوئے فرشتے ان کھای خطر ناک شکل میں اس کے سامنے نمودار ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر اس کے روح جسم کے ایک ایک قلب میں چھوٹنا چاہتی ہے لیکن بڑی بردردی کے ساتھ جھاڑی پڑا آجائے اور پھر اُتھے ٹھیچا جائے کہ ایک ایک ریشہ نکل آئے اُتھ طریقے سے پورا جسم کا ایک روح کھاپ جاتا ہے جو ہے دیتیز محسوس کرتا ہے اس قدر جو ہے بلکل بیتر دی کے طریقے سے وہ فرشتے جو کی لیکن اگر نیگر ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے سارے نتائی اس کے سامنے آتے ہیں اچھی شکل میں بہترین شکل میں خوش قبری سناتے ہیں اس کو خوش قدر قسم لے کر کے بہترین شکل میں اس کے سامنے نمود تو میرے بھائیو اس وقت کا انتظام کر کہ ہمارے سام میں ایزا آخری لمحہ ہو کہ اس وقت طبیعت خوش مل جائے قبر کی جو آخری جو پہلی منصر ہے جنب کی یا جہندم کی اس میں ہمارے لے راحت کے تمام تر سامان اکٹھے ہو جائیں دیا جائے دنیا کے خاطر اس قدر مگر نہ ہو جائیں کہ ہم سب کچھ بھول کمانی توفیق اطا فرمائے حرام سے بچنے کی توفیق اطا فرمائے آمین وآفر تعوانا الحمدللہ نوو بالکبین بارک اللہ لنا ولكم فالقرآن مجید ونفاع وإیاء منذ فقر وصر اللہ والنبی